موسیقی اب آپ طلبہ سے نظم کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجزیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے پیشترس کے کہ میں ان الفاظ کے تلفز کی بات کروں مہتم ٹیچر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی زبان ہو بچے بلکہ بڑے بھی اپنے اس مخصوص ماحول میں جس میں وہ رہتے ہیں دوسروں کو سن کر بولنا سیکھتے ہیں سو بچے اپنا تلفز زیادہ تر پہلے تو گھر میں اپنے بڑوں کو سن کے سیکھتے ہیں اور بعد میں سکول میں جب آتے ہیں تو پھر وہ تیچر کو سن کے بولتے ہیں لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اگر صحیح بولیں گے الفاظ کو آپ کا تلفز اگر صحیح ہوگا تو پھر بچے بھی آہستہ آہستہ اپنا تلفز بہتر کر لیں گے میں الفاظ کو بول کے بتاتا ہوں اور یہ بھی کسی کسی لفظ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں غلط پڑھنے کے کیا امکانات ہیں عراب کی اپنی اہمیت ہے اب ان تمام الفاظ کو عراب کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ لفظ کی ادائی درست رہ سکے حمد امیم پر جذب ہے اس لفظ کا تلفز اس لیے بچوں کو صحیح بتانا ضروری ہے اور بار بار بتانا ضروری ہے کہ آپ اگر نہیں بتائیں گے زور دے کر تو کوئی بچہ اس لفظ کو حمد بھی پڑھ سکتا ہے وہ جذم کے ہوتے ہوئے بھی ایسا پڑھ سکتا ہے جب تک اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ جس حرف پر جذم ہوگا اسے کیسے پڑھا جائے گا مالک اب لام پر زور دینا ہوگا آپ کو تاکہ کوئی مالک نہ پڑھ دے تجھ اب تجھ میں زیادہ اہم جو حرف ہے وہ جھے کا ہے جیم ہے جھے اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ بچے کہیں اس کو تجھ نہ پڑھ دیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو جیم ہے جھے ہے یہ بھاری آواز والا حرف تجھ تجھ بخش جسم اب یہ لفظ جو جسم ہے آپ اکثر سنیں گے بچوں بڑھو سب کو تقریباً جسم بولتے ہوئے درست لفظ ہے جسم روشن اگر عراب نہیں ہے اور بچوں کو بتایا نہیں گیا خاص طور پر تو وہ روشن بھی پڑھ سکتے ہیں